موسکر بہت سباکتہ آپ کا آپ دیکھ را پکش و پکش میں ہوں آپ کے ساتھ نیہا دوبے کانگریس نیتا راکھل گانتھی نیو جین میں پویتر مہا وی تفو بھومی پہنچے اور جین مونی سے ملاقات کی اس کے بعد سندھیا کال میں مہا کالیش پر مند جا کر بھگوان شیف کا رودھرہ پریشک کیا اور پھر راکھل گانتھی بھارت چوڑو یاتھرہ کی زرے سامپردائک صدفاف کا سندیش لے کر کنیا کماری سے کشمیر تک کی یاتھرہ کر رہی ہیں آج اس یاتھرہ کا 82 دن ہے تو مدیپردیش میں آجتھوہ دن ہے یہ کرنا چاہتے ہیں اپنی تپسیاں کرنا چاہتے ہیں یہ دیش کو سچائی دکھانا چاہتے ہیں لڑتے ہیں یہ پیچھے سے لگام لگی ہوئی ہے لگام کس کے ہاتھ میں وہی لوگ جو نرینر مہدی جی کی پوجہ کر رہے ہیں ان کے ہاتھ میں تو یہ ہو رہا ہے دیش میں بی جے پی کا لوگ بھگوان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور پھر جو اس دیش میں تپسیاں کرتا ہے اس کو ختم کرتے ہیں مطلب بھگوان کا اپمان کرتے ہیں کیونکہ تپسیاں ہی بھگوان ہے اور ہندوستان کے کسان کے اندر بھگوان ہے مزدور کے اندر بھگوان ہے چھوٹے دکاندار کے اندر بھگوان ہے میڈیالوں کے اندر بھگوان ہے تو جب یہ لوگ اس دیش کی تپسیاں سے چوری کرتے ہیں تو یہ دیش کے بھوشی کو نقصان پہنچاتے ہیں یوہاں کو چھوٹ پہنچاتے ہیں اگلی پیڑی کو چھوٹ پہنچاتے ہیں دو ہزار کلومیٹر چلے ہیں میں نے کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں عجیب سا ہے آپ دیکھ لیجئے چہرے دیکھ لیجئے کوئی تھکا نہیں ہے ایسے لگ رہا ہے مجھے کی سبھے سبھے اٹھا ہوں نہاں کے آیا ہوں میں بتا رہا ہوں آپ کو کیوں کیونکہ دیش کے تپسوی بات سمجھ رہے ہیں تو جین میں بھارتی جنتہ پارٹی پر نشانہ سادتے ہوئے راہول گاندھی کو آپ نے سنا کانگریس نے تا راہول گاندھی نے جین میں پویترہ مہاویر تپو بھاؤمی پہنچے وہ اور ایسے میں جین مونی اسے ملاقات کی اور اس کے بعد سندھیا کال میں مہاکالیشور مندجاہ بھاگوانشپ کا ردرہ پیشے کیا اور پوجہ ارچنا بھی کی راہول گاندھی بھارت چھوڑو یادرہ کے ذریعے سامپردہ ایک سدھاو کا سندیش لے کر کانیا کماری سے کشمی تک کی یادرہ کر رہی ہیں آج یادرہ کا 82 دن ہے تو مدی پردیش میں 8 دن ہے سمجھا جا رہا ہے کہ کانگریس یادرہ کے مادھیم سے سوپٹہ ہندوتو کی کار کی راجمیتی کر رہی ہے ریپورٹ دیکھیں راہول گاندھی نے سبح 6 بجے اندور کے سامویر سے یادرہ شروع کی راستے میں مہلاؤں پورشوں بزرگوں اور بچوں سے ملتے ہوئے بھارت جوڑو یادرہ اجین پہنچی جہاں بچوں نے یادرہ کا زوردار سواغت کیا اس موقع پر راہول گاندھی سمیت کانگریس کے ورش شنیتہ بچوں کے ساتھ تھرکی اس کے بعد جین تیرث ستھل مہاویر تپو بھومی گئے اور جین مونی سے ملاقات کی اس کے بعد راہول گاندھی بھگوان شیو کے درشن کے لیے اجین پہنچے یہاں قریب دو سو پنڈتوں نے منتروں چار کے ساتھ یادرہ کا سواغت کیا اس کے بعد راہول گاندھی نے مہاکال مندر میں بابا مہاکال کے درشن کیے اور پوچھا ارچنا کی بابا مہاکال کے درشن کرنے سے پہلے راہول گاندھی کھنڈوا میں بھی بھگوارنگ میں رنگے نظر آئے یہاں اونکارشور مندر میں انہوں نے اپنی بہن پریانکا گاندھی کے ساتھ بھگوان شیو کی پوچھا ارچنا کی اور برہم گھاٹ پر ماں نرمدہ کی آرتی اتاری ماں نرمدہ کی آرتی کے وقت راہول گاندھی مالوہ کا سافہ پہنے اور اونگ لکھی چنری اوڑھے نظر آ رہے تھے یہی نہیں نرمدہ گھاٹ پر آرتی کرنے کی تصویر راہول گاندھی نے اپنے ٹویٹر پر شیئر کی تھی اس میں راہول گاندھی نے لکھا شیو تیاغ ہے اور تپو بھی کرونا بھی ہے اور ردر بھی انادی ہے اور انانت بھی دوادش جوتر لنگوں میں سے ایک بھگوان اونکار ایشور مندر میں ارادنا اور ساتھ میں نرمدہ آرتی کرنے کا سو بھاگ کے پرابط ہوا ہر ہر نرمدے ہر ہر مہا دی راہول گاندھی کی دھارمے کس تھلوں کی یاترہ اور مندروں میں پوجو آرچنا کا بی جی پی سوفٹ ہندوٹو کا کارڈ پتا رہی ہے یہ اپنی یاترہ بھلی کریں اس کی یاترہ سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے ویسے بھی راہول گاندھی کی image building کے لیے یہ چاہت پانچویں یا چھٹی ایکسرسائز ہے میری ہی عمر کے ہیں وہ میری ہی عمر کے ہیں ہمیں اپنی image بنانے کے دورت نہیں پڑتی ہم جی جان سے محنت کرتے ہیں دیش شیوہ میں لگے رہتے ہیں لیکن انہیں image بنانے کے لیے کروڑوں روپے استعمال کرنے پڑتے ہیں بار بار image بنانے پڑتی ہیں سمجھا جا رہا ہے کہ راہول گاندھی اور کانگریس ہندو ویرودی ہونے کا آروپ چھڑانے کی کوشش میں ہیں راہول گاندھی نے اجین میں بابا مہاکال کی پوجا آرچنا کے بعد ساماجک نیائے پرسر میں سبھا کو بھی سمبودھ کیا اب میرا سوال ہے ہندو دھرم کہتا ہے ہندو دھرم کہتا ہے کہ تپسیوں کی پوجا ہونی چاہیے تو اس دیش میں تپسیوں کی پوجا کیوں نہیں ہو رہی ہے جو تپسیا کر رہا ہے اس کو اس دیش کی سرکار کچھ نہیں دیتی اور جو نریندر موڈی جی کی پوجا کر رہا ہے اس کو سارا گسرے دے دیتی دراصل بی جی پی بھارت جوڑو یاترہ کے دوران راہول گاندھی کی مندیروں کے درشن کو سوفٹ ہندتو بتا رہے ہیں بی جی پی کانگرس پر کانگرس کے سامپردائک صدبھاؤ کے سندیش کو ہندتو اور مسلم پرستی سے جوڑ کر پیش کرنے کی کوشش میں ہے لیکن راہول اور کانگرس سبھی دھرموں کے پرتی صدبھاؤ کا سندیش دینے کی کوشش میں ہے بہرحال راہول گاندھی اور کانگرس کو نفرت چھوڑو بھارت جوڑو نارے کا سیاسی فائدہ کتنا ملے گا یہ وقت بتائے گا لیکن اسے یاترہ سے جڑ رہی بھاری بھیڑ ادار ہندو دھرم کی سناتنی پرمپرہ میں اپنے وشواز کا سندیش ضرور دے رہی ہے بیورو رپورٹ اپی این میوز اور چلے اس وشے پہ آج ہم تفصیل سے چرجہ کریں گے خاص میوان ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے آپ کا پریچے کرا دیتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ اشمنی شاہی جی ہیں پروکتہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی بہت سباغت ہے آپ کا رتنیش مشرہ جی ہمارے ساتھ ہے پروکتہ ہے کانگرس کی بہت سباغت ہے رتنیش جی آپ کا بھی رتنیش جی اس خاص کاریکرم کی شروعات آپ کے ساتھ ہی کرتے ہیں 82 دن ہے بھارت جوڑو یاترہ کا اور آج یہ کہا جا رہا ہے ہندوت وقاڑ کھیلنے کی کوشش کی راہل گاندی نے دیکھیں نیا بھی مجھے لگتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ راہل گاندی جی نے ہندوت وقاڑ کھیلنے کی کوشش کی ان کو صاحب نہیں پتا کہ ہمارے دیس کے پورب سرگے پردان منتری راجیو گاندی جی جو راہل گاندی جی کے پتا ہے انہوں نے ایوڈیا کی جنم بھومی سے پہلی بار پردان منتری کسی پردان منتری نے پہلی بار راہل گاندی جی کی بھومی سے کہا تھا کہ ہم رام مندر کے نرمان کا مارگ پرسوسٹ کریں گے آج آج آپ جس ہندوت کو دیکھ رہی ہیں یہ ہندوی جنگ کا یہ سناتن دھرم کا وہ ادار پچھا ہے جو راہل گاندی جی کے دورہ دکھایا جا رہا ہے جس کو بھارتے جنگتہ پارٹی اور اس کا جو ہارڈکور ہندوتو ہے وہ صدر اس کو چھپا کے رکھتا ہے اس ادارتہ کو وہ کبھی نہیں آنے دیتا ہندو دھرم کی وسود ہے وہ خودم بکم کی نیتی کو راہل گاندی جی ہندو دھرم کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہماری ادار طاقت کیا ہے اب اسے چاہے بھارتی جنگتہ پارٹی سوٹ بتائے چاہے ہارڈ بتائے یہ ایک معاملے میں تو بلکل ہارڈ ہے کہ بھارتی جنگتہ پارٹی کی سمپرزائیتہ کی نیتی پر بہت بھارتی جنگتہ پارٹی میں کوئی ایسا بھیکٹی ہے جو مہاکال کے پوجنی ہے پوجاریوں سے بڑا ہندو دھرم کے بارے میں جانتا ہو اگر دو سو پندیتوں نے مہاکال کے مندر میں راہل گاندی جی کو پورجا ارسنا کرنے کا احساب دیا ہے اور ان کا سواگت کیا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ پندیت بھی مانتے ہیں کہ ان لوگوں سے اچھے ہندو دھرم کے انویائی ہیں راہل گاندی جی اور پریانکا گاندی جی آپ دیکھیں اونکاریشور میں بھی تمام سارے پندیتوں نے وہاں پر ان کا سواگت کیا نرمتہ ماں کی جب آگتی ہو رہی تھی تو بھی تمام سارے پوجاریوں اور پندیتوں نے راہل گاندی جی کا سواگت کیا تو مجھے نگتا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کو سوچنا تھے یہ کہ اس نے اس اودھاروادی شروع کو کیوں چھپا کے رکھا جو ہندو دھرم اور ساناتن دھرم کو اور پرچاریت کر سکتا تھا ٹھیک ہے عشوانی جی آپ لوگ کیوں یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ سوفٹ ہندوت وہ کارڈ کھیلنے کے کوشش کی راہل گاندی نے یہ تو کہہ رہے ہیں ہم اودھاروادی راجم نیتی کرتے ہیں آپ سامپردائکتہ کی راجم نیتی کرتے ہیں پھر اس طرح کی آروپ کیوں نہیں جا سکتے کہ راہل گاندی مندر میں پوجا کرنے کہاں ہم ان کو روک رہے ہیں روک میرے نشانہ بھی تو سادھ رہے ہیں نہیں 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 پوجا کرنا نسانہ سادھنا کوئی جب چانس دے گا تو نسانہ تو لگے گا پوجا کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا کہیں بھی جائے مسجد جائے مندر جائے گردوارہ جائے سب جگہ جا رہے ہیں اب دیکھیں ان کے کتنے روپ آئے مندر کے روپ الگ آئے مسجد کے کوڑا پیٹتے ہوئے الگ آئے اس کے بعد جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اسے پادری سے ملتے ہوئے لگا ہے صلیب پر اٹکنا باقی رہ گیا ہے اب مہرم مغرر سب منہ لیے میں دوسری چیز کہنا چاہتا ہوں اور اگرم الگ چیز کہوں گا اور اپنے بھائی سائد جس سے آپ کانگریس سینے تا سامت ہو نہ ہو لیکن سامت ہونا چاہیے اندر انہی روپ سے فیروز گاندھی جی اندرا گاندھی جی ان کے بیٹے راجیو گاندھی جی ان کے بیٹے راہل گاندھی جی ایک بار بڑا ان کے وہ ہوا سور مچا کی گوتر کون سا ہے اور ابھی رسنیز بھائی ہمارے کہہ رہے تھے کہ دو سو پوجاریوں نے اسی میں ایک پوجاری تھے رمن تریویدی جی نام لے کر بل رہا ہوں میں رمن تریویدی جی نے آج ان سے پوچھا راہل جی آپ پوچھا کر رہے ہیں آپ کا گوتر کیا ہے یا اکثر پوچھا جاتا ہے پتا جی کا نام کس گوتر کے ہیں وہ پوچھا جاتا ہے تو یہاں پر ماننی راہل گاندھی جی نے کشب گوتر بتایا ہے اس کو نوٹ کیا جائے کشب گوتر بتایا ہے لیکن بہت پہلے جب حلہ ہوا تھا تو ایک دتاترے گوتر آیا تھا آج گوتر کیسے بدل گیا یہ تھوڑا سا ایک سوال ہے جو ہم کو ان کے اوپر سوال کرنے کے لیے بے چین کرتا ہے بھائی دتاترے پھری فیروز گاندھی کا تو کوئی گوتر ہوگا نہیں ہندو کا لیکن اس کے بعد بھی کہیں دھونڈ سے دستات رہے آیا آج وہ کچب کیسے ہو گیا اندر میں پوچھا کرنے سے ہم کو کوئی اعتراج نہیں ہے وہ کوئی بھی کر سکتا ہے تو یہ ہندو تکی یہ دھونگ جو ہے ہندو تکی نام پر جو کیا جا رہا ہے ہم کو آپ اپتی اس سے ہے ہم کو آپ اپتی اس سے ہے کہ جب جنے اوپا جو ہے کوٹ کے اوپر پہنا جاتا ہے آپ اپتی ہم کو اس سے ہے رتنیز بھائی ہم کو کوئی آفتی نہیں یہ کہہ رہے ہیں ڈھونگ ہے اگر راہول گاندھی پوجا کر رہے ہیں تو یہ ڈھونگ ہے اور کیا واقعی مسلم پرستی جو آروپ لگتے ہیں کانگریز پر اس سے پیشے چھوڑانے کی کوشش کے طور پر اسے دیکھا جائے کیا دیکھیں سب سے پہلی بات میں جو جواب دے دوں ساید آسونی بھائیس آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ دتا دے جو ہوتے ہیں وہ برامہڈ ہوتے ہیں جانسے میرا نام رتنیز مشرا ہے اور میرا گوتر ہے گوٹم تو اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا آپ کونئے برامن ہے تو میں بتاؤنگا مشرا لیکن جب مجھ سے پوچھے گا کہ گوٹر آپ کا کیا ہے تو میں بتاؤنگا گوٹم تیک اسے پرکار اس سے ماں جب پوچھا گیا تھا جیسے تو انہوں نے کہا تھا کونئے برامن ہے تو انہوں نے کہا ہم دتتا دے برامن ہے اب آپ کو بتا دوں پھر اسی میں کہا جاتا ہے کارنکوپ جو سریو پاریل اور ساکل ڈی پی اسی میں کہا جاتا ہے سمیل مراکی بنگالی اتر پردیسی مدی پردیسی تمام چارے کے آپ کو یہ بتا دوں جو تین کا پریوار ہوتا ہے اسی میں کہا جاتا ہے پرثم دکیہ اور تکیہ ہے نیہا جی مجھے لگتا ہے آپ تیرہ کے پریوار میں آتے ہیں آپ کا بھی جب گوتر پوچھا جائے گا تو آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ بھارتگوات گوتر کی ہے کی کسٹیب گوتر کی ہے میرا چھوڑ دیجئے راہول گاندی کا بتائیے سر میں آ رہا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں تو جب پوچھا گیا کہ وہ کون سے برامن ہے تو انہوں نے کہا دکتا ترے برامن ہے میں بتاؤں کا بشرا ہوں اچھی پرکار سے بات پوچھا گیا کہ وہ کون سے گوتر کے ہیں تو دکتا ترے برامنوں کا کسٹیب گوتر ہوتا ہے اگر آسونی بھائی صاحب کو یہ نہیں پتا ہے تو مجھے نگتا ہے کہ ان کو اس کا اتھیان کرنا سے یہ ان سے جب گوتر پوچھا گیا تب انہوں نے گوتر پتا کہ ان سے یہ پوچھا گیا کہ کون سے برامن ہے ایشونی جی کا جواب دیجئے میرے سواب کے جواب دیجئے میں ایک ہی جور اس پاس کے دنیا جی بھارتی جنٹا پارٹی کو اس جو پرچو سبتا سبتا کا اتنا سمرتن کرتے ہیں اس سے ان کو پیچھے ہٹنا ہوگا پتا کا گوتر ہی ہندو دھرم میں مانے نہیں ہوتا ضرور قرآن میں سیدھا لکھا ہوا ہے یعنی پتا کے گوتر کو آپ انگیقریت نہیں کرتے تو ماں کے ونسلوں کا جو گوتر ہوگا وہ ہی آپ کا گوتر ہوگا اور نیرو جی کا کچھب گوتر تھا تو بتائیے اندرا جی کے بعد راجیو جی کا وہ گوتر ہوا راجیو جی کے بعد وہ راہو جی کا گوتر ستا ہو گیا اتنی تو تھوڑی سے تو سمجھ سناتن دھرم کی ہونی تھی چلے اب یہ بتائیے بندیر میں جانا مہا کالیشفر کے درشن کرنا فوٹو کھچوانا ٹوٹر پہ بھی اپلوڈ کرنا اب سوال یہی جو میں نے آپ سے پہلے دور آئے تھا کہ یہ جو مسلم پرستی کی آروپ بھارتی جنتہ پارٹی آپ لوگوں پہ لگاتی ہے یہ اس داگ سے پیچھے چھوڑانے کا ایک کئی نہ کئی بجے ہے کیا یہ اسی سے جوڑ کے دیکھا جا سکتا ہے کیا چلے اب میں اس کا بھی آپ کو جواب دے دیتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی بڑی چھدم روکو والی پارٹی میں آپ کو ایک ڈیٹا بتاتا ہوں دو اجاب چودہ کے بھی کہتے ہیں کہ کانگریس مسلموں کو سمرتن کرتی تھی ہندو اگر نہیں کرتی آپ کوچھئے گا اسلامی اسٹڈیز کو UPSC کے سبسک کے مینس اگزامنیشن میں کس سرکار میں سامل کیا گیا اور جب وہ ہی ویادک اسٹڈیز کو سامل کرنے کی بات کی گئی تو ان کے پی ایموں کہ پردھاری منتری ہیں کوئی جمہو کسویر کے ہیں ان کا نام مجھے یاد نہیں آرہا ہے انہوں نے صدر میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ بیادک اسٹڈیز کو UPSC کے سبسک کے مینس اگزامنیشن کے سرکار میں نہیں سامل کیا جا سکتا دوسری بات ان کے جو نیتا ہیں آدانی علال کی شانڈ مانی جی جنہ کی مجار پہ جا کے چادر چڑھاتے ہیں اور ان کو بہت بڑا کیا کہتے ہیں وہ بتاتے ہیں اسلام دھرم کا پیغمبر بتا کے چلے آتے ہیں ان کے اتنے پرانے نیتا اس کے بعد مورلی منو اور جو سی جو ان کی پارٹی کے فاؤنڈر میمبر ہوا کرتے تھے انہوں نے جا کے اجمیر کے درگاہ پہ جیارت کی تھی انہیں کے پارٹی کے نیتا ہیں ستنٹر دیو سنگھ سمیں منتری تھے پور میں پردیش ادیش تھے انہوں نے اپنا بتا یہاں سر آپ نے کیا مسلم پرستی جو آروپ لگا ہے میں اسی پہ آ رہا ہوں 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 مجھے بریک لینا ہے سر بس میں آ رہا ہوں رہی بات مسلم پرستی کی دیکھیں کانگریس پارٹی جانتی ہے بھارت کا چریتر بیبیتہ ہم ایکتہ میں بیبیتہ والا ہے اور ہم سبھی دھرموں کو سممان دیتے ہیں اگر سبھی دھرموں کو ایک ساتھ لے کر چلنا ایک لوگتانترک بیوستہ میں ان کی درستی میں غلط بات ہے تو پھر ان کا مکتگ ہو سکتا ہے ہم تو لوگتانترک پر پر پرنانی والے دکھتی ہیں ہم تو سبھی دھرموں اور سبھی سمدھاؤں کو ساتھ لے کر چلنے میں وشوات کرتے ہیں اور رہا ہوں جی 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 کی یہ دکھتی کا تاتھا کہ وہ مہا کالیسور جائیں کہ وہ رام مندر جائیں اور ایک بہت بہت بڑی بات ہندوٹم کی راج نیتی تو آپ کرتے ہیں سر یہ تو سرب دھرم سنبھاؤ پر وشوات رکھتے ہیں آپ کس پر وشوات رکھتے ہیں دیکھیں نیہا جی جب آپ تو میں دوں گا ہی آپ کی بات کا لیکن ایک آپ کو ضرور بتا دوں کہ جو ہوا میں رہنے والے تھے ہمیشہ راہور گاندھی جی اور گاندھی پریبار کانگریس کا ساپنا دیوستہ تو بینکا گئے تھے ان کو جمین پر لانے کا اور مندر مندر بھٹکانے کا سڑک پر آج لاکر کھڑا کرنے کا جو کام ماننی موڈی جی نے کیا ہے موڈی جی کو نمن ہے کم سے کم سڑک پر تو لا دیا ان لوگوں کو سڑک میں بھی لیا ہے مندر میں بھی لیا ہے مندر میں بھی لیا ہے ہاں مندر مندر جانے کو میں نے کہا نا مندر مندر جانے کو ان کو وہ کر دیا اور ایک بات میں اپنے بھائی کو کہنا چاہتا ہوں جو انہوں نے پچھلی بار ہم کو بتایا انہوں نے پسکر میں جا کر لکھا میں کہا ہے کہ ہم دستاترے برامن کول برامن ہیں دستاترے ہمارا گوتر ہے اور ان سے راج پروہیت جو ہے راج گروہ ہیں ان کے جو پروہیت ہوتے ہیں وہ وہ بھی کول گوتر کے ہیں بڑا خوشی ہوئی ان کے ساتھ ہم کو ملکہ لکھا ہے انہوں نے کہنا آپ کبھی پوچھ کر کے مندر کو ان کا دیکھ لیجیے گا وہاں پر انہوں نے دستاترے گوتر ہی بتایا تھا اور کول برامن بتایا تھا آپ نے اور کہاں لکھا ہے کہ ماتا سے آتا ہے گروہ پوراں میں گروہ پڑھا جاتا ہے جو اسٹاچل ہو جاتا ہے اور کانگریس کا اسٹاچل ہے تو آپ گروہ پوراں کا ضرور دیں گے کیونکہ کانگریس ختم ہو چکی ہے اب گروہ پوراں وہی پڑھا جاتا ہے اب ایک بار تھوڑا سامنے نیہا جی چاہوں گا کہ ایک بار وہ پوچھ لیجیے میرے دماغ سے اچانک ویسپس ہو گیا آپ کا سوال کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہندو تب کی راجنیتی تو آپ لوگ ہی کرتے ہیں آپ ہی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں اور انہوں نے ادھارن بھی دیا ہے کہہ رہے ہیں لال کے شنڈوانی کہاں چادہ چڑھاتے ہیں آپ لوگ ہم پی آروپ لگاتے ہیں مسلم پرستی کے آپ لوگ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لیجیے میں کہاں کہہ رہا ہوں آج دیکھیں جب کانگریس کی سرکارتی 56 سالوں تک انہوں نے سفتا کیا دیس کے ماننی پردھان مصری جی لال کلے کی پراشیر سے کہتے ہیں کہ زید کے سنسازن پر پہلا حق مطلبانوں کا ہے تو کیوں ہندووں کو بھول جاتے ہیں سکھوں کو بھول جاتے ہیں تو جن کو وہ بھول جاتے ہیں انہوں کو ہم یاد رکھتے ہیں تو ہمارے ادھارن بھول جاتے ہیں اور یہ لوگ سنجے بارو جی نے کہاں سنجے بارو جی نے کہاں سنجے بارو جی نے اس کو لیپا پوتی کی تھی ماننی بن موہن سنگی پردھان منتری دیس کے انہوں نے کہا تھا مسلموں کا ہے یہ سنجے بارو جی نے لیپا پوتی کر کے ہلکا کہا تھا تو ہم باقی لوگوں کا دھیان دیتے ہیں جو ان لوگوں سے جو چھوٹ جاتے ہیں تو ہم کیا کریں اب ان لوگوں کو چھوٹے ہوئے لوگوں کا ہم دھیان رکھنا ہمارا کام ہے اور وہ ہم کو سممان دے رہے ہیں پھر تو لگے گا نا رات نیشی مسلم پرستی کے آروپ لگیں گے آپ لوگوں پر اب یہ ایسے میں یہ داگ دھونے کی کوشش کیے جا رہے ہیں اب یہ یا تو یہ کہہ دیجئے داگ اچھے ہیں نہیں آج میں جب آپ دے دوں میں جب آپ دے دوں دیکھیں آپ تھوڑا سا مجھے کچھ ایسے وندو پر بولنا پڑے گا نہیں آج جو ساید ٹی بی پر نہیں بولنی چاہے لیکن اب پر سمائے تو بولنا پڑے گا ہندویزم کا جو دھوز واحد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے برامہ یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ہندو دھرم کی پرمپراؤں کو آگے بڑھانے کا کارے کرتا ہے برامہ اور اتر پردیش جسے بڑے راج میں انتیم برامہ بکش منتری کون تھا یہ بتائیں ساید پروکتہ مہود ہے جب سے کانگریش سکتہ سے باہر ہوئی ہے تب سے اتر پردیش میں برامہ بکش منتری نہیں بنا اور جب اسی بھارتے جانتا پارٹی کی شرکار میں ایک برامہ بکش منتری کا چہرہ بنایا گیا تو اس کا ویروب کر کے اس برامہ بکش منتری نہیں بننے دیا گیا لچمی کانت بات پہ جی میں ان کا نام لوں گا سترہ کا چنم سنیے تو سنیے تو پھر آپ جاتی بات پہ آگے نہ سنیے ہم ہندویزم کی بات کر رہے ہیں اس کا جماعت انا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ اگر آپ سناتر ڈھنٹ کے بھجوباتوں کا افمان کریں گے تو سناتر ڈھنٹ کے سمائن کیا سے ہونے لگا برامہ بڑھنوں سے سناتر ڈھنٹ کے لئے کس نے ولڈان دیا ہے اور سب سے بڑا اُسارت دیتا ہوں اگر یہ سناتر ڈھنٹ کو ماننے والے ہوتے تو آج میں ان کے بھی پر سیمین اب اچھا ہوتا میرے بڑے ٹیتا جی نے رام مندر کے لئے اپنے سینے پر گولیاں سائیں سندھ کے پرچارت تھے وہ اور میرا پریوار انہی بھرے پتا جی کے باب میرے پریوار میں کل شکریہ رازمیتی میں نہیں آیا اس نے اپنے پریوار میں میرے پریوار میں آج اس ایک مددن ترینی کے پریوار کو کانگریز سموکا دیا کہ آپ آئیے اس پریواری کو آگے پر آئیے یہ بھاٹ پائیں تو کیوں رام کے ناظر موڈی جی نے دکھا دیا موڈی جی نے آپ لوگو تو سکھا دیا میں بول رہے ہیں آپ کے سامنے موڈی جی نے سکھا دیا سنیے تو قوتھاری بندو کا پریوار کی کتنے لوگوں کی سمجھ انجل میں منتری ہیں قوتھاری بندو کے پریوار کے پاس کتنے رازمیتی پدہ ہے بھاٹپا میں رانسورگی رمیشتن نویس کے پریوار کے کتنے لوگوں کے پاس پدہ ہے بھاٹی جنتا پاٹی میں جواب دیجے جواب دیجے جب بھرامڑ ویروڈی ہو تو پھر ہندوت وکار کیسے کھیل سکتے ہیں کہ بھرامڑوں سے زیادہ کسی کو پتا ہے کیا پوجہ پاٹ کرنا بھرامڑوں سے زیادہ کوئی سناتن دھرم کو جانتا ہے کہ راغول گاندھی تو اپنے آپ کو بھرامڑ بتاتے ہیں موڈی ہے کیا بھرامڑ جی اچھا سوال ہمارے رسلیز بھائی جو ہے بھائی ہیں ہمارے اور اچانک جو ہے بھرامڑ کے نام پر دیکھیں اس طریقے سے جاتیواد میں یہ گھوٹ گئے سیدھا آپ نے ٹوکا بھی سولانگرہ یہی بھارتی جنتا پارٹی ہے یہی بھارتی جنتا پارٹی یہی پر یہی پر بھارتی جنتا پارٹی ان لوگوں کے منسوبوں سے الگ کام کرتے ہیں لیکن سبکا سانس سبکا بکار سبکا بسواز کی بات کرتے ہیں یہ لوگ اتر پردیس کا اقیب بات کر لیتا ہوں سبکا سانس سبکا بکار سبکا وشواس کی کیسے بات کرتے ہیں سر آپ کی کیابنیٹ میں کتنے مسلم ہیں کتنے مسلم ہیں بتا دیجئے کتنے کیندری منتری ہے آپ کے مسلم آپ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہمارے کیندری منتری تھے رہی کیا مسلم کون ہے ابھی کون ہے ابھی مجھے بتا دیجئے نہیں ہے کہ ہمیں اسا رکھتے ہیں یہ تو یہ کونسی بات ہو اسا ہے پھر سبکا بکار کیسے ہوگا سبکا بکار کیسے سبکا وشواس حاصل کریں گے ہم گھر ان کو دے رہے ہیں ہم سوچالے موہ مسلموں کو دے رہے ہیں ہم جولائے ہو جانا دے رہے ہیں آئی اسمان ہی ہو جانا دے رہے ہیں ہم بیما ان کو دے رہے ہیں ہم ڈی بیٹی سے ان کو ٹرانس پر کر رہے ہیں ٹرطین ندیر کو کون کر رہا ہے کتنے سامسدوں کو آپ نے ٹکٹ دیا کتنے بیدھائے کو آپ آپ بھی بتائیے نہیں نہیں آپ سبکا سا سبکے وکاس کی بات مت کریے سر میں جواب تو لے لیجئے نا جواب میں آپ کو لے لیا ہم بتائیے اکثر پردیس میں یہی لوگ نیرے ٹیوٹ کرتے موسیقی موسیقی موسیقی